جن کی طرف ہماری تبجہ ہی نہیں ہے اس کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں اور اس میں اچھے خاصے دیندار نماز پڑھنے بالے تحجد گزار صفحہ اول کے پابند وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ اس پہلو کی طرف ان کی نگاہی نہیں جاتی کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں حلال کی ساتھ ہمہ حرام کی آمیزش کر رہے ہیں عام طور سے یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم تو مزدوری کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں یہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ خود ان کی زندگی میں بعض ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لقمہ حرام میں ملا ہوا اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ شریعت نے میراث کے حقام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اس کے جو ترقہ ہے جو کچھ اس نے میراس میں چھوڑا ہے وہ نقدی ہو وہ سونا ہو وہ جائداد ہو کوئی بکان ہو کوئی زمین ہو وہ شریع قائدے کے مطابق آپس میں تقسیم کرلو اگر وہ تقسیم نہیں کی اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر قابض رہا تو جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا یہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ایک بڑی زبردست غلط فہمی پہلی ہوئی ہے کہ بھئی ابھی تو انتقال ہوا ہے ابھی اقدم سے ہم حصے بقرے کرنا شروع کر دیں بٹوارہ کرنے لگیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ابھی تو دنیا سے جانے والے کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور ابھی ہم اس کی جائداد کا بٹوارہ شروع کر دیں اس کو بہت برا سمجھا جاتا معیوب سمجھا جاتا حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد جلد اس کی میراس کو تقسیم کرو جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دو اب بڑتے ہی انتقال ہوتے ہی اس کے تمام املاک وہ اس کے بارسوں کا حق اب اس کی ملکت نہیں رہی بارس اس کے مالک اب اگر اس کام اس ترکے کو کوئی شخص دوسرے بارسوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے حضرت والد ماجد بانے دارلوم حضرت مانعہ محتیم عمر شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات تو میرے شیخ خضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی خدس اللہ تعالیٰ سر رہو وہ تشریف لائے اسی دن جس دن وفات اور جس دن تجہیز و تکفین ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی اب مجھے یہ سیاد نہیں رہا اس وقت تشریف لائے تو طبیعت پر بہت زیادہ تھکابٹ تھی ایک جو صدمے کا اثر تھا حضرت کو میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت صدمے کا اثر بھی تھا اور کچھ تھکن بھی تھی تو کمزوری محسوس ہو رہی تو ہم نے حضرت بالی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سرحانے ایک خمیرہ رکھا رہتا تھا خمیرہ جو ذرا تقویت کے لئے ہوتا ہے تو ہم وہ لے آئے کہ حضرت یہ تھوڑا سا خمیرہ تناول فرما لیں تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے تو حضرت نے فرمایا بھئی یہ تم کیسے لے آئے یہ تو اب ترکہ ہو گئے یہ تو میراز کا حصہ ہو اور یہ اس میں میراز وارثوں کا حق بن گیا تم نے کیسے اس کے اوپر تصرف کیا کہ مجھے لاکر دے دی ہم نے ارز کیا کہ الحمدللہ سارے وہ رسا موجود ہیں بالغ ہیں عاقل ہیں اور سب اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے یہ آپ کی خدمت پر پیش کر رہے ہیں اس لئے آپ اس میں تعامل نہ فرمائیں لیکن انہوں نے توجہ یہ دلائی کہ انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلا سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کا ترکہ ہے اس ترکے میں کوئی غیر بارث کا تصرف نہ ہو تو یہ شریعت کا حکم ہے اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو کہتے ہیں ابھی تو ہم آپس میں بہائی ہیں بہن بہائی ہیں کیا لینا دینا کیا تقسیم کیا بٹوارہ ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں جب جرہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسی سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد جلد ترکے کو تقسیم کرو جس طرح ممکن ہو اب اگر ایک آدمی بڑا بھائی ہے مثلا وہ ایک کاروبار اس کے والد چھوڑ کر گیا ہے تو انتقال کے بعد بڑا بھائی تصرف کرتا ہے اس میں کاروبار کو وہ سنبھالتا ہے تو کاروبار کو سنبھالنے کے اندر اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سارے میرے بہن بھائی یا جو بارس ہیں وہ سب شریک ہیں اس کے حساب سے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی چونکہ ہم شریک ہیں یا تو ہم پورا اپنے حصے الگ کر لیں یا اگر کاروبار آگی جاری رکھنا ہے تو تمام مرسا سے اجازت لے کر اور کوئی معاملہ تیہ کر کے کہ اس کاروبار کو جب چلایا جائے گا تو اس میں نفع جائے گا تو وہ کس طرح تقسیم یہ کرنا لازمی ہے ضروری ہے اگر وہ شخص اس کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا یا وہ کاروبار چلاتا رہا دوسرے وارسوں سے کچھ پوچھا نہیں دوسرے وارسوں کی کوئی برزی نہیں لی تو اس کے کھانے میں